الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میرے ایک دوست جو کہ سویڈن میں رہتے ہیں انہوں نے جماعت اسلام احمدیہ قبول کی اور چند مہینے پہلے انہوں نے حضرت نظر مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بن عصر عزیز کے ساتھ ملاقات پی کی اب جیسے آپ کو پتہ ہوگا بعض اوقات جب نوجوان اسلام احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں پھر ان کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دو بار ایک مولوی صاحب سے بات کریں تو ہمارے بھئی کے والدین اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ہدایت دے کہ وہ بھی جماعت اسلام احمدیہ میں شامل ہو انہوں نے سوہیل باوہ صاحب کو بلایا اور میرے دوست نے مجھے بلایا کہ میں ان کے سوالوں کا جواب دوں اب سوہیل باوہ ایک دیوبندی مولوی ہیں اور مفتی تارک مسود جو کہ ایک دیوبندی مفتی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ختم نبوت پر بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ یورپ میں رہتے ہیں تو آپ سوہیل باوہ صاحب سے رابطہ کریں اور میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ وہ اچھی طرح آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ سوہیل باوہ کی فتح تارک مسود کی فتح اور سوہیل باوہ کی شکست تارک مسود کی شکست اور تارک مسود کی شکست دیوبندیت کی شکست اب میں نے اس کو اس وجہ سے ریکورڈ کیا تھا کیونکہ ملہ بھی پیچھے سے ریکورڈ کرتے ہیں اور اس کال میں آپ سنیں گے کہ سوہیل باوہ صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ وہ بھی ریکورڈ کر رہے تھے پھر انہوں نے مجھے دمکیاں دی کہ اس کو اپلوڈ نہیں کرنا لیکن پھر وہ خود ہی مانگے کہ آپ اپلوڈ کر دیں میں اس کا جواب دوں گا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ وہ اس ویڈیو میں پکرے گئے ہیں اور انہوں نے حضرت مسیح مود علیہ السلام کی کتب کے خلاف جھوٹ بولا وہ کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ مجھے بولنے ہی نہیں دیتے اب سوہیل باوہ صاحب نے دعویٰ کیا اس ویڈیو میں کہ وہ دیوبندی نہیں ہے تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک ویڈیو بنائیں میسج ٹی وی کے لیے اور اس میں کہیں کہ وہ دیوبندی نہیں قیامت آ جائے گی لیکن وہ کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو آواز آ رہی ہے سوئل جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو بولیں کہ اس میں وہ جو میں نے لکھ بھیجا ہے آپ کو ان کو بھیجے میں ان کا لکھ کلک کر رہا ہوں تو اس میں آواز وہاں میں جان نہیں پا رہا ہوں ان کو بولیں کہ میں نے جو لکھ بھیجا ہے نا اس میں وہ تشریف جائیں ٹھیک ہے میں اصل میں اس لنک پہ رہ رہا ہوں آپ نے آنے آپ آجے میں انتظار کر رہا ہوں نہیں آنے کی کیا بات ہے بھئی آپ آجے ہیں اس میں آپ کو شرم کیا محسوس ہو رہی کہ میں یہاں نہیں آ پا رہا ہوں اور میں accept نہیں کر رہا میرا موبائل اس میں آیا آپ پھر مصر پہ پڑھیں گے آسن بھائی تو اسی وقت آگئے میں نے تو نہیں کوئی پبندی لگائی اس لنک پہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے موبائل میں زوم الحمدللہ ہر روز چار گین پہ استعمال کرتا ہوں کبھی نہیں یہ ہوا کسی سے بھی ابھی آپ اس پہ بحث نہیں کریں زیادہ وقت نہیں ہے میں آپ کی لنک پہ نہیں میں آ رہا آپ نے آنے میں یا انتظار پہ آ جائیں آپ کرپ کریں میں بانی آتا میں بانی آتا میں آپ اپنا واتساپ نمبر دے دیں مجھے میں واتساپ نمبر مخالفین کے ساتھ مہی شیئر کرتا تیلیگرام پہ آ جائیں تیلیگرام پہ آ جائیں ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے میرے واتساپ پہ آ جائیں واتساپ نمبر ہی شیئر کرتا ہے یہ دوم لنک کھلی ہوئی ہے آسن بھائی میں بھی آئے اندر کوئی پڑھا ہے ہم میرے مولوی سائٹ کے لیے پراب ہے پتہ نہیں عجیب ابھی میری آماز آرہی آپ کو چانس ہی بات کرنے پھر آپ تشریف لیا ہے اس میں میں انتظار کروں ہم نہیں آرہا وہاں کیوں نہیں آرہے ہیں آپ کوئی لڑکی ہیں خاتون ہیں کہ آپ آسان بھائی یہ مولویوں کے اخلاق کہ آپ کو نظر آرہے ہیں نا جی جزاکلہ بابا سیب آپ تو ہم صداقت احمد اپنی اخلاق سے پیش کر رہے ہیں مولوی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائے ہوں میں یہاں رہ رہا ہوں میں آپ کو انتظار کروں تو اتنا بھی پرابلم تو ایک ہی بات تو نہیں ہے مولوی پرابلم تو اتنا بھی پرابلم نہیں اگر آپ کو دسکرس کرنا تو آپ بس آرام سے ادھر سے ڈسکرس کرتے ہیں جہاں سے کر لیں مجھے ان کی آواز آ رہی ان کو میری آ رہی ہے جی جی آپ کا آواز تو آ رہی ہے نا ابھی آپ کو ڈسکرس کرنا چاہ رہے میں یہاں کرنا ہوں کہ کچھ لیک پہ آ رہے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے یا پھر واتس اپ پہ آ جائیں ورنہ ادھر ادھر سے ہی بات کر سکتے اگر آپ چاہئے ابھی بات کر لیتے ہیں ادھر پھر پیچ میں کر جائے گا ابھی تو نہیں کٹا ابھی تو نہیں کٹا ابھی تو نہیں کٹا ابھی تو نہیں کٹا نا اچھا آواز آ رہی ہے ان کو جی جی ان کو آ رہی ہے جی فرمایئے جا فرمانا چاہ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوہ صاحب تو بات یہ ہے کہ اصل ہمارا اختلاف وفات مسیح پہ ہے یہ آپ کو بھی پتہ آپ کی ویڈیو یہاں ہیں میں بات ختم تو کر لوں بات میں ختم کر لوں پھر آپ بولنے ٹھیک ہے تیری بات سنیں اصل ہی ایسے تو نہیں چلے گا اگر مولوی صاحب بات کی نہ کرنے پھر فائد رہتا ہے آپ اپنا تعروف کریں پھلے میرا تعروف کی کوئی ضرورت نہیں میں اہم دی مسلمان آپ نے تعروف کی ضرورت ہے آپ اننون پرسن ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ افتا پورا مکمل انٹرڈیکشن کرائیں آسن بھائی حق جب تلاش کریں کیا تعروف ضروری ہوتا ہے ہی ضروری ہے بلکل بلکل اس لئے تلاش کرنا ہے آپ نے مجھ سے ونٹوان بات کرنی تو آپ کا میرے تعروف ہونے ضروری ہے ٹھیک ہے میرا نام رزی ہے میں احمدی مسلمان وہ آپ اپنا تعروف کرا دیں آپ کہا رہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ریلیویٹ ہے یہ ریلیویٹ ہے آپ میری ذاتی جنسی میں کیوں کوشش کریں کہ آپ آئیں آئیں قرآن سے بات کریں قرآن سے بات کریں پلیز لگیں گے آپ اس زون سے غیب ہو جائیں گے دیکھ پلیز قرآن سے بات کریں آپ ریسپیکٹ فلی میں نے جی انہوں نے بولا ان کا نام انہوں نے بولا ان کا نام رازی ہے آپ کو اجازت ہے ہر احمدی کو اجازت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کو اجازت ہے ہر احمدی کے پاس اجازت ہے آپ کو بھی اجازت ہے ہر احمدی کے پاس اجازت ہے آپ کو اجازت ہے دیوبندیوں سے کہ آپ تبلیغ کریں آپ کو اجازت ہے دیوبندیوں سے کہ آپ تبلیغ کریں دیوبندی کیا ہوتا ہے جی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی آپ دیوبندی نہیں ہیں نہیں آپ کے پاس اخلاق ہے گا نہیں بتائیے قرآن کی اوپر آئینا پلیز کچھ غلط کا قرآن کی اوپر آئینا پلیز اس طرح کی بات وہ شروع کر رہا ہے آسان بھائی مجھے کچھ غلط کا ہے ابھی انہ نے کچھ غلط نہیں کہا ہے سب سے پہلے یہ غلط یہ کہا مجھے یہ کہا کہ آپ دیوبندی آپ جھوڑ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا تو آپ نے کہا جھوڑ بولنا ہے یہ سب سے پہلے اس کو کلیر کریں آپ کو معافی مانگنے پڑے گی میں معافی مانگوں گا آپ ہے دیوبندی آپ کیوں حق چپاتے ہیں یہ تو مولی کی نشانی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو حق چپاتے ہیں بڑا کوئی بندہ ہے جو سمجھدار بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس طرح کی بتنیزی کرتے ہیں میں نے تو کوئی بتنیزی نہیں کی آپ نے بتنیزی کہ آپ نے مجھے جھوٹا کہا ہے کیونکہ آپ جھوٹ بولیں کہ آپ کو پتہ نہیں دیوبندی کیا ہے جبکہ آپ پہ دائشی دیوبندی ہیں میں مجھے جھوٹا سمجھتا ہوں آپ دیکھیں اب آسان بھائی آپ یہ باگیں گے انہوں نے یہی کرنا تھا میں پھر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں دیکھیں 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 یہ جو جھوٹا ہوتا جو بھی ہے اب بس آپ پوچھیں ان سے آپ کیا آپ کے فیت کیا ہے یہ بس پوچھ لیں آپ کی فیت کیا ہے یہ پوچھیں میں نے یہ کہا کہ میں نے ان کے رسپیکٹ کی ہے اور میں نے صرف ان سے یہ پوچھا انہوں نے مجھے فوراں اٹیک کیا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں تو آپ اچھا آپ بتا سکتے ہیں آپ کیا ہے نہیں انہوں نے پہلے یہ کہ اس پر معافی مانگے پہلے اس پر یہ اس طرح کیو بات دیا آسان بھائی اب انہوں نے آپ کی یہ کہا ہے آسان بھائی سنیں انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو دیوبندی کہا ہے اور یہ اٹیک ہے نہیں تم وہ پوچھ رہے آپ سے سنے آپ جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کو اٹاک کیا آپ نے سنے نا میں نے ان کو دیو بندی کہا ہے سوہیل بابا صاحب کے نزدیک دیو بندی گالی ہے ان کے تو اقابر اپنے نام کے ساتھ دیو بندی کماتے ہیں کہ آپ نے آپ کو گالیاں دیکھ رہے ہیں کہ کس بنیان پر مجھے کالی میں دیو بندی ہوں پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا نہیں یہ ہیں دیوبنڈی یہ حق پھاتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں وہ دیر سے اچھا آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں ان کے اببو بھی دیوبنڈ ہیں ان کے اس کاس بھی دیوبنڈی ہیں آپ کہ اببو آپ کا اب خوبی دیوبنGR این پر سچائی بتا دیں میں کمیترکی ہے کہ انہوں نے جھوٹا ایلیانمиков کچھ لگایا آپ نے یہ دیوبنڈی آپ نے یہ دیوبنڈی نہیں آپ نے یہ کیوں کہا ہوئے میں جھوٹ بولنا ہوں پہلے اس پر بات دے ہوں کیونکہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے آپ ہیں دیوبندی قرآن پہ ہاتھ آتا کہ کہیں کہ آپ نئی دیوبندی کیونکہ آپ نے یہ دعویٰ کریں گے نا کہ میں دیوبندی نہیں ان کے سارے جو پیچیک ہے نا سارا پیسہ اسی وقت روک جانا ہے تو آپ ہے دیوبندی ہے نہیں ہے نہیں ہے میں نے اس سے معافی مانگوا ہے انہوں نے جو غلط سوال ہے یہ دیکھیں آسن بھائی یہ میرے پاس ابھی میرے آگے ہے مفتی تارک مسود صاحب کی ویڈیو مولانا سوہیل باوق کے اوپر مفتی تارک مسود دیوبندیوں کے مفتی ہیں یہ کیوں جھوٹ بولنے کی دیوبندی نہیں اب دیوبندی نہیں ہے آپ بس سچائے بتا رہے یہ دیکھیں آسن بھائی یہ میسیج ٹی وی کا افیشل چینل میرے آگے ہے میں آپ کو لنک کا بھی بیجھتا ہوں یہ میسیج ٹی وی کا افیشل چینل ہے اور یہ دیوبندیوں کے چینل اور انہوں نے ان کی ویڈیو لگائی ہے میں آپ بھی آپ کو بیجھتا ہوں پلیز آپ بیجھ دیں وہ لنک کو جہاں اس کے بارے میں یہی کرنا تھا آسن بھائی یہ دیکھیں چیٹ میں میں ابھی لنک بیجھتا ہوں یہ میسیج ٹی وی کا افیشل چینل ہے ہے یہ دیو بندوں کا چنل ہے یہ ان کی ان کی ویڈیو ہے سوہیل باوا اچھا اچھا تو وہ ادھر ہی ہیں اچھا وہ جھوٹ بول لے میں کیوں واپس نہیں یہ الزام انہوں نے انہوں نے انہوں نے بند کر دیا پیار کر لیے یہ جھوٹ بہتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ دیو بند ہیں آپ کو بتاؤں میں پاس میں نے ان کا ترجمہ کھولا ہوا ہے آشرف علی تھانوی صاحب کا جو ان کے مجدد ہیں اور ان کے بس کوئی جواب نہیں ہوتے ہیں انہوں نے گالیاں دے نہیں میں نے کیا کوئی بتتمیزی نہیں میں نے بس کیا وہ دیو بندی ہیں اگر دیو بندی ایک گالی ہے پھر یہ اپنے والد صاحب کی توہین کریں کیونکہ وہ تو شوک سے کہتے ہیں میں دیو بندی ہوں اچھا اچھا حرم کا مقام ہے یہ میں قرآن میرے آگے ابھی قرآن میرے آگے ابھی قرآن ہے یہ قرآن سے نہیں بات کریں گے یہ ان کی عادت ہے مولویوں کی قرآن میں لکھا ہے وَيَفْتُمُونَ الْعَادِ ایک میں نے وہ ابھی آنکھ کے جو کھون کر دیا تھا دیکھو بھائی کیا بات ہے وہ کیوں کٹ رہا ہے بار بار اب آپ کو آ رہی ہے آواز میں نے اسی لئے کہا کہ اس لنک پر آ جائے ہیں طرح حرم سے ہماری بات ہو جائے تسلی سے ابھی تو تسلی سے بھی بات ہو رہی ہے ادھر سے تو اگر آپ آپ بات کریں میں سنتا ہوں آپ دو میں بات کریں پھر میں دو میں بات کر رہا ہوں کروں گا جب آپ بولیں میں نہیں بولوں گا جب میں بولوں آپ نے نہیں بولنا وہ میرے کی بات نہیں ہے تو آپ جتنا بھی بولنا چاہے بولیں اس کے بات جو ان کو بولیں کہ بتائیں کیا فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں جی تو میں بولوں پھر پہلے نہیں پہلے شہر نہیں آپ آپ بولیے فرمائیں کوئی پہلے شہر نہیں والی بات نہیں آپ بولیے فرمائیں آپ نے فون کیوں کیا یا کیوں کس سلسلے میں آپ نے بات کرنی ہے اسے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آلی قرآن میں لکھا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب قرآن کی بات آتی ہے وہ تماشی کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ مجھے پتا ہے آپ کی جو ٹرکس ہیں نا یہ کٹنٹ پیس کر کے پھر سیس بک پہ لگا دینا ادھر لگا دینا یہ بچوالا پھر مجھے پتا ہے سمجھے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا آرام سی جو دیکھیں میں سمجھ رہتا ہے دیکھیں میں سمجھ رہتا کہ آپ جو ایک اوپن مائنڈڈ پرسن ہوں گے تاکہ آپ سننے گے پہلے ان کی بات اور بعد میں آپ اپنی بات جو بھی ہے ایسی ہی ڈسکس کرتے ہیں قرآن شریف تو پر آرسن بھے ان کو بولنے دے میں سنتا ہوں پھر لیکن ان نے میری بھی سننی ہے ایسی ہی کام چلتا صحیح ہے آپ کو جو بھی بولنا بھی بول سکتے ہیں میں مناظرہ نہیں ہو رہا میں مناظرے کرتا ہی نہیں میں بس آپ سے بات کروں آسن بھائی کے لیے کہ ہمارے عقائق ہیں آپ جواب دیں یا تو آپ سوال کریں میں جواب دوں مجھے یہ فرمائیے مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کو ایسیل صاحب نے کیا بتایا مجھے تو نہیں کچھ بتایا انہوں نے نہیں بتایا آپ کو آپ نے پھر اس کا جواب بھی لیا وائس نوٹ جو بے جتے ان کی والدہ صاحبہ نے جی نہیں 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 انہوں نے جو آپ سے سوال کیا اور اس پر کیا آپ نے پھر اس کا جواب کیا آپ نے کہا کہ باوہ صاحب کو نہ جانتا وہ جب بولتا رہتے ہیں آسل میں میں نے اسی وقت آسل بھائی کو بتایا تھا کہ میں نے کنفیوز کہتا مجھے بولنے تو دیں ان کو بولنے ان کو بولنے تو پہلے نہیں میں پہلے پوری بات مکمل کہا آپ نے ایک شخص کو پہلے ایک چھوٹا قرار دے دیا تو اس سے پھر کیا توقع کرتے ہیں آپ کے بات کریں گے ان سے اب میں جواب دے رہا ہوں اب وہ جواب دے سکتے ہیں دے سکتا ہوں جواب آپ وہ جواب دے سکتے آپ کو آپ سنیں گے یا آپ میری بات کو کٹیں گے آپ فرمائیں جلدی کریں بھائی جلدی کریں فرمائیں تو میں آپ کو کنونس کرنے کے لیے نہیں یہاں بیٹھا ہوا نہ میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں وہ بات نہیں کریں بولنے نہیں دیں گے کبھی بھی میں نے اس میں مینن کو کٹ کیا کبھی میں پوری پلیز بولنے دیں پلیز سنیں یہ سویل باوہ اور عبدالرمان باوہ یہ سارے چھوٹے ہیں اور تم اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہو اس کا مطلب کیا یہ ذرا سمجھائیں اب میں بولنوں جی فرمائیں اس کا مطلب بتا ہے آپ میری بات کو پھر کٹیں گی یا سنیں گے اس بار مجھے اس بارے میں شوٹ بتا دے ہاں یا نہ میں آپ نے یہ بات کیا کہا آپ آپ یہ جواب سنیں گی یا نہیں بھائی بتاؤ نا کہ اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا جواب بتا ہے آپ نے سنیں گی یا آپ میری بات کو کٹیں گے آپ سنیں گے یا بات کو کٹیں گے آپ سننے ہیں ان کی دماغی حالت کا اندازہ ہو رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بولی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کٹنا نہیں میری بات نہیں تو میں پھر کہوں گا آپ نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اب آپ نے کہا ہے آپ سنیں گے ٹھیک ہے آپ کو زمان باوہ سوئل باوہ جھوٹا ہے اس کا جواب چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے آسین بھائی سے یہی بات کی تھی کہ آپ اور آپ کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے پوری زندگی یہی کام کیا کہ حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام ان کو بات کرنے دیں پلیز ان کو بات کرنے دیں پلیز پلیز بات کرنے دیں آسین بھائی مجھے لگ رہے آپ کو کوئی اور مویڈیو نہ پڑے گا جو آتی سن تو لے بات پلیز آپ آپ کو بولا تا ہے آسین بھائی ان سے کہیں کہ جو بات جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ یاد رہا ہے دیکھیں ان کو غلط فہمی ہوئی تھی وہ ابھی بتا رہے ہیں آپ کو ایک نت نہیں غلط فہمی نہیں انہوں نے میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے انہوں نے صاحب صاحب کہا ہے کہ سوئل باوہ اور عبدالرمان باوہ یہ ساری زندگی جو بولتے رہے ہیں جی بلکل بلکل میں یہ بات ابھی بھی کہہ رہا ہوں لیکن آپ سنتے ہی نہیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ سنے بات سنے آپ آپ کیوں کہتے ہیں میری بات آپ کو کیا آپ کیا میری بات سے ڈر نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے جب بھی میں بوتا ہوں آپ کہتے تھے بات کو میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں میرے آگے یہ قرآن میں نے رکھا ہے کہ میں آیات پیش کروں آپ قرآن جب بھی میں شروع کرتا ہوں آپ مجھے کہتے تھے یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں تو میں نے یہ بات کیا کہ جب آپ نے اعتراض کیا ازالہ اوہام پر الحمدللہ میں نے روحانی خزائن پہلے صفحے سے آخر صفحے تک پڑھی ہے میں نے آسن بھائی کو یہ جواب دیا کہ آپ اور آپ کے والد صاحب نے وہی کام کیا جو آپ پوری زندگی کریں وہ یہی ہے کہ حضرت اکتس مسیح مہد علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے آپ ٹویسٹ کرتے ہیں غلط مانے دیتے ہیں اور سیاکو سباق سے وہ بات نکال کے آپ پیش کرتے ہیں الحمدللہ میں دیو بندیوں کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں میں ابھی آپ کو دس ایترازات پیش کرتا ہوں جس کا آپ کبھی جواب نہیں دے سکتے لیکن ایسے کام ہی چلتا اب آپ سیاکو سباق دیکھیں میں نے آسن بھائی کو وہ جواب بیج دی ہے اب ہم یہاں بیٹھیں کہ میں آپ کے جواب دوں اور قرآن سے آپ کو دلائے دوں کہ آسن بھائی بھی سننے کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے اب میرا سوال آسان ہے آپ کے لئے میں اشرف علی تھانوی صاحب جاکے ہوں جا دے دیں ان کے ترجمہ کہ میں بات ختم کرلوں پھر آپ بولنے نہیں تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں میں کوئی نہیں رکھنا اب میں آیت پیش کر کے رکھوں گا میں آیت پیش کر کے رکھوں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں آپ کا ترجمہ کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ترجمہ پہ اعتراض نہ ہو جائے دیکھ رہا عالم دیکھ رہا ابھی کر دی ہے سوالے دیکھ رہا دیکھ رہا بھائی اس طرح نہیں ہوتی بات جس طریقے سے کر رہا ہی ٹھیک ہے قرآن کی آیت پیش کرنو پھر آپ بات کیے ٹھیک ہے پھر آپ بات کیے میں میری پاس سنیں گے آپ اب یہ میری بات کے جواب دیں آپ جو میں نے پوچھا ہے وہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے آپ آگے کی طرف نہیں جائیں گے اوکے وہ کونسی بات ہے جو کہ مکمل نہیں ہوئی ہے بات مکمل نہیں ہوئی ہے یاسمین بھائی آپ نے حیسن بھائی وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ابھی یاسمین آپ حیسن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے جی میں ابھی مجھ بھی آواز آ رہی ہے ہماری آپ کی گھوٹوں کیا چل رہی ہے بتائیے کہ میں آپ جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ نے کیا کہا تھا کہ بھائی میں یہ امام پہدی مانتا ہوں گرزا صاحب جی ٹھیک ہے جی میں نے آپ سے کیا کہا پھر آخر کے اندر کہ آپ امام پہدی کا جو اسلام کا جو پھنسے پہ وہ بیان کریں گے آپ نے کہا کہ میں رضی سے بات کراتا ہوں یا کسی مربی سے بات کراتا ہوں جی وہ ایدھر ہیں آپ کے ساتھ سامنے نمبر دو نمبر تین میں نے آپ کو کہا کہ مرزا صاحب کیا یا آپ یہاں امام مہدی یا تصور کیا وہ بتائیں گے وہ میں ان کا جواب دوں گا میں ان کا جواب دوں گا میں ان کا جواب دوں گا ابھی آپ کو دوں گا جواب آپ کے ساتھ صحیح ما یا آپ کو جواب دے دی رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ان سے پوچھ ہیں چونکہ وہ میری بات نہیں ماندیا ہے وہ آپ ماند رہے ہیں وہ تو آپ ان سے پوچھیں جو نے تین سوال کے ان کو سامنجھ میں آگئے ہیں جی امام مہدی کا مرزا صاحب کیا نمبر ایک جو مرزا صاحب نے ہے وہ جو حوالے میں اس نے جواب کیا انہوں نے آپ کو بھیجا جواب کہ یہ شیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا پروف مجھے چاہیے تو کہاں کہا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ وفات پا گئے اور یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک وفات پا گئے بات کو وہ دوسری طور شیوں کے بارے میں مجھے چاہیے کہ شیوں کے نزدیک جواب آپ سنیں اب آپ جواب سنیں ٹھیک ہے صحیح ہے مجھے یہ تینس تینس مولوی سائن مت رکھیں زمانہ بدل گیا میں پاکستان میں نہیں رہ رہا زمانہ بدل کی ہے مولوی صاحب آپ سنیں بات رام سے لیکن ہم وہ ہم اس زمانے کو پزن کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے آپ بات اب سنیں گی یا نہیں ہمارا زمانہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آپ کا زمانہ قاسم ننوٹوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تہذیر ناس میں کونوں ابھی ہمارے نزدیک نبی کے لئے اب آپ جواب دیجئے جو میں نے پوچھا ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ بات سنیں آپ بات سنیں تہاں مجھ سے آپ پانی ساتھ رکھ لیں آپ کو گصہ چل رہا ہے آپ پانی رکھ لیں پلیز پانی آپ بھی ہیں عزباللہ منشتہ آپ کے لئے میں پی لیتا ہوں ایک سیکنڈ میں پی لیتا ہوں آپ بھی پی لیتا ہوں میں بھی کوئی لیتا ہوں پہلا سوال کا جواب ان سے مانگئے بس ٹھیک ہے میں پہلے دوسرے اور تیسے کا جواب دوں گا پھر پہلے کا دوں گا کیونکہ پہلا جواب زیادہ لگ ہے اب آپ بات سنیں ٹھیک ہے آپ نے ابھی تو بولا تھا دیکھیں آپ نے ابھی تو بولا تھا کہ آپ کو ابھی جواب چاہیے ابھی ابھی تو دے نا آپ کو دے نا مجھے پروف چاہیے سنے مولوی صاحب تہامل کے ساتھ سنیں جیسے میں آپ کی بات سنتا ہوں نہ آپ بھی سنیں ایک عام آدمی ہوں عام آدمی مجھے 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 صرف فروش چاہیے پہلی پہلا سوال یہ ہے کہ اہلی تشریعیوں کے نزدیک امام میری وفات باگر یہ مجھے آپ فروف دے دیں جی سہی ہے وہ مجھے بیجیں گے آپ کو ڈائریکٹ لبی بیجتا ہوں ابھی سنے میری بات ابھی بیجیں گے اور آپ سنے بھی اس کے بات راہ فرار پھر افتیار کر گیا آپ مجھے وہ فوراں بیجیں ابھی ایک منت لگے گا بتایا آپ نے بس کھا ہے کیا آپ کو بیجوں امام میری اہل تشریعی کے نزدیک فوت ہو گئے اس کا مجھے حوالہ بیجیں ہم نے کب یہ دعوی کی ہے ہم نے کب یہ دعوی کی ہے کہ اہل تشریع کے نزدیک امام محمد مہدی فوت ہو گئے ہیں اس میں سنیوں کا ذکر ہو رہا ہے بھائی صاحب سنیوں کا ذکر ہو رہا ہے آسن بھائی یہ سنے کی بات ان کو در لگتا ہے حق سے سنے گی ہی میری بات آپ کو حق سے در لگتا ہے کہ آپ سنے نہ پہلے ان کی بات میں آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں یہ بہت بہت آپ کو بتائیں کہ یہ بہت یہ ہمارے ایک دسکشن ہو رہی ہے جی آپ آپ ان صاحب سے کامل ہیں میں بھی ان کی ریکارڈنگ پلے کرتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام مہدی جو ہے یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے امام مہدی کے بارے میں کہا ہے امام مہدی فوت ہو گئے ہیں اب میں بات کر لوں آسن سے وہ بات کر سکتے ہیں آپ کو سناتا ہوں ایک مٹ چھنے میں مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے مجھے خود ہی ایکسپلین کر لینے دے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ آسن بھائی وہاں بات یہ اور یہ ہے کہ جو محمد مہدی ہیں شیعوں کے نزدیک جو باروے امام ہیں وہ سنیوں کے نزدیک وہ والے امام فوت ہو گیا کیونکہ نبی ستم کی قدیس ہے کہ سو سال نہیں گزیں گے حتیٰ کہ جو بھی ابھی زندہ ہے وہ فوت ہو جائے گا تو اس میں شیعوں کے امام مہدی جو انہوں نے تصبر پیدا کیا ہوئے محمد مہدی ان کی وفات ہو کیونکہ یہ حضور علیہ السلام بیان کا دی وہ کہاں لکھا ہے وہ بتا رہے وہ حدیث کہاں لکھی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم یہ نہیں چاہیے شیعوں کی کتاب سے مجھے بتائیں شیعوں کی تو حضور علیہ السلام نے بات ہی نہیں کی سنیوں کی کاری سنیوں کی نزدیک میں بھی فوت ہو گئے ہیں میں نہیں بات گمائی حسن بھائی وہ آپ پھر سننے وہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ سنیوں کی نزدیک وہ شیعہ مہدی فوت ہو گئے ہیں سنیوں کی نزدیک دیکھیں وہ بولے سنیوں کی نزدیک وہ شیعہ مہدی فوت ہو گئے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ آپ در خاموش ہو جائیں حسن بھائی آپ بتائیں کہ انہوں نے چا جواب دیا تھا وہ ابھی جواب تو دیا تھا آپ یہ بتائیں ریکوڈنگ میں جو میرے پاس موجود ہے میرے پاس ہے ریکوڈنگ میں ابھی پلے کرتا ہوں آپ سنے دیکھ کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں صحیح ٹھیک ہے ایک سیکند ان کو بھیجی وہ پلے کریں میں اپنی پلے کروں گا آپ کی کیوں میں پلے کروں نہیں نہیں ان کی پلے کریں اب اب سنیں اب سنیں یہاں امام محمد نہدی وہ شیعہ کے بارے امام کا لقب ہے اس کے بارے حضور علیہ السلام باقے کہ اہل سنت کا یہ عقید ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اہل سنت کا یہ عقید ہے کہ وہ شیعہ امام فوت ہو گئے ہیں اہل سنت کی عقیدہ ہے یہی بولا تھا جھوٹنا بولنے آسے میں آپ کو بتایا کہ آپ اور آپ کے والد صاحب جب جھوٹ بولنے گے تو پکرے جائیں گے ایسے بات نہیں چلے گی اہل سنت کے بارے میں بولا تھا اہل سنت کے نزدیک وہ شیعہ محمد مہدی فوت ہو چکے ہیں یہ میں نے بات کیا آپ ابھی اپنی بات سے مکر رہے ہیں کوئی نہیں مکر رہے ہیں اتنی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں نہیں کوئی نہیں مکر رہے کیا ہوگی ابھی دوبارہ بسم اللہ کر کے آپ دوبارہ سنیں آپ سمجھنا نہیں چاہیے میں پھر پلے کرتا ہوں آسین بھئی آپ بھی سنیں بسم اللہ کر کے آپ دوبارہ سنیں اہل سنت کا یہ اقید ہے کہ وہ شیعہ امام فوت ہو گئے جو باروے امام ہیں سوہیل بابا صاحب کیا ہوگی اب پکرے گیا نا پکرے گیا نا پھر سے یہ چھوڑ دے کام قرآن پہ آئیں میرے پاس میرے آگے قرآن ہے آپ آئیں بات کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ الرحمن 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 الرحیم اور آپ کی اشرفالی تھانڈی صاحب کا میں تیجمہ یہاں پروں گا وہ کہتے ہیں دیکھیں 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 ابھی آپ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اس کو میں نے یہ جواب اس شیعوں کے نزدیک امام مہدی فوت ہو گئے آپ نے کہا کہا کہ نہیں کہا اس کا مجھے بتا یعنی کہے سنیوں کے نزدیک شیعہ نہیں میں نے کہا سنیوں کے نزدیک بولا تھا نا سنیوں کے نزدیک ہاں جی ریکارڈنگ ذرا میں سناتا ہوں پورا سنے پھر پورا اور پھر آپ نے معافی مانگنی ہے آپ نے معافی مانگنی ہے کہ آپ نے جوٹ بول ہے میرے خلاف نہیں آپ نے شیعہ کی بات اس میں تو شیعہ کا تحریر کے اندر وجود نہیں ہے اب آپ پھر جوٹ بول رہے ہیں نہیں آپ کو دکھاؤں اچھا میں ابھی صفق ہوتا ہوں ایک سیکنڈ اب آپ پھر پکرے جائیں گے ابھی میں کھول رہا ہوں صفق ویٹ کریں آپ جی صحیح کھولیں نہیں میں کھول رہا ہوں آپ ویٹ اپ کریں نا آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سو برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا سو سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام محمد مہدی فوت ہو گئے بلکل ابھی کون امام محمد مہدی ہیں کھول جی سہیہ کھول اب میں آپ کو پراتا ہوں اس کی کانٹیکس کھول جی سہیہ کھول اب اکتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اب ویٹ کریں آپ ویٹ کر سکتے ہیں آپ ویٹ کر سکتے ہیں پلیز آپ ویٹ کر سکتے ہیں سب کچھ ہے بتائیے وہ ابھی بتا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں جی آپ بری آواز سن رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں آپ سے میری گزارش ہے ایک سیکنڈ اب سن لے پہلے میری بات سن لے میں ختم کرنے میں ایک منٹ سے پلیز آپ خاموش ہو جائیں ان کو ایک منٹ بات کرنے دے میں کر رہا تھا بات انہوں نے پھول سے آنگ کر دیا تھا دیکھ 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 آخری بات ہے آپ بس سن لیں ازور الیس ہینگ اپ کر دیا پتہ نہیں وہ کنیکشن نہیں ہوگی ہے نکال سے یار انہوں نے یہ صفحہ بہت غلطی سے پیش کی ہے اس میں ادھر ہی جواب ہے جیسے سارے اعتراضاتوں کے ساتھ ہے جی آپ کا آواز آ رہی ہے حیسن بھائی آپ اسے ذرا پرائیوٹی ایجمنٹ کے لیے بات کرنے ہیں اسے ذرا میں آپ سے بات کرنا ہو رہا ہوں نہیں نہیں پہلے یہ صفحہ آپ سنیں گے پہلے آپ سنیں پہلے میرے سوال کا جواب دیں گے پہلے آپ صفحہ یہ سنیں گے نہیں پہلے مجھے مجھے اپنے اپنے سوال کا جواب چاہیے مجھے یہ یہ سوال میں نے جو کیا ہے کہ آپ نے شیعہ کا لطف استعمال کیا ہے وہ کہاں سے استعمال کیا ہے اس صفحہ میں ٹھیک ہے میں اس کا دے رہا ہوں جواب اب آپ سن لیں وہ دے رہا ہے آپ کو جواب ٹھیک ہے حضور علیہ السلام اسی صفحہ پہ اس صفحہ سے تین لائن پہلے بس تین لائن پہلے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ شیعہ لوگ شیعہ لوگ امام محمد مہدی کی نسبت بھی یہ تقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں ہی ایک غار میں چھپ گئے اور مفقود اور مفقود ہیں اور قریب قیامت ظاہر ہوں گے اور سنت جماعت کے لوگ ان کے اس خیال کو باطل تصور کرتے ہیں اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا سو سنت جماعت کا یہ مذہب ہے سنیوں کا یہ مذہب ہے کہ امام محمد مہدی یہ حضور اللہ علیہ وسلم بات کریں اس سے پہلے حضور نے خود ہی فرمایا کہ شیعہ اللہ علیہ وسلم نے یہ نام محمد مہدی حضور فرماتے ہیں پوتھ ہو گئے ہیں اور آخری زمانے میں نہیں آئیں گے اور ان کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا آپ دیکھیں آپ پکڑے گئے نا اب آپ معافی مانگے آپ نے کیوں جھوٹ بولا ہے آپ مجھے اس کا خلاصہ بتائیے کہ آپ اس سے کیا مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں ذرا بتائیں تو مطلب وہی ہے کہ حضور علیہ وسلم نے یہاں لکھا ہے کہ شیعہ لوگ ماتے ہیں کہ ان کے رہنے پھر مجھے کات رہے ہیں پھر مجھے کات رہے ہیں پھر کیوں کات رہے ہیں آپ ان کو بات کرنے لے بہت ہوں یہ نشان ہے کہ ان موجی کے ذات میں ایک نوجوان ہوں نہ میں عالم ہوں نہ میں کچھ چھوڑ ہوں لیکن ان کو میرا بھی نہیں جواب دینا آرہا سیدھی سیدھی بات کرو میں نے جھوٹ کیوں بولا آپ جواب نے کیوں جھوٹ بولا ہے آپ نے کہا کہ امام میڈی شیعوں کے نظیر فوت ہو گئے یہ بتائیے یہ کبھی نہیں کہا کبھی بھی نہیں کہا کبھی بھی نہیں کہا دنیوں کے نظیر جھوٹ بولے آپ میں میں جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا نا یوٹیوب پہ تو میں وہ وائس نوٹ بھی ڈالوں گا کسیاروں کو پتہ لگ جائے گا انہوں نے کیا کیا مجھے کہا کہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا ان کا کام یہ ہے جسی نے تو بات کرتے ہیں یہ بچوں کو منہ بناتے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے ان کا کام یہ نہیں ہے ان کا کام یہ نہیں ہے آپ کو دیکھیں سوہیل بھائی میں نہیں اپلوڈ کروں گا خوش ہے خوش ہے آپ دیں جواب آپ جہاں جواب نہیں دے رہے تو وہاں کیا جواب دیں گے آپ کا کام یہ ہے جن لوگوں کو گمراہ کرنا ہے انہوں نے آپ کو جواب دے دیا لیکن میں دیکھیں آپ دم کیوں کیوں دے رہے ہیں مجھے دم کیوں کیوں دے رہے ہیں دم کیوں دے رہے ہیں دیکھیں ریسپیک فلی آپ بات کریں یہ جو ہے آپ کوئی دوست نہیں ہیں جو آپ میں مجھے دم کیوں دیا ہے یہ یوکے میں رہ رہے ہیں کیوں دم کیا دے رہے ہیں دیکھیں آپ کی زمانت آپ کے ساتھ جو ہوگا نا وہ آپ کو بتائیں گے دیکھیں دیکھیں دم کیوں دے رہے ہیں آپ دیکھیں دم کیوں دے رہے ہیں آپ اب بس ہم نے دسکشن کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں بس آپ کے پاس سوال تھے میرے آپ نے نکہ نہیں دیئے کوئی کر رہا ہوں آپ کو سچائی دیکھیں آپ کو سچائی چاہیے ہے سہی ہے آپ اگر سہی ہے کر لیں کر لیں کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کے پاس ایک سوال تھا سہی ہے وہ سوال کا جواب وہ آپ کو دے رہے ہیں مجھے بتائیے کہ امام بینی کے بارے الحمدللہ سارے جو اس ویڈیو کو سنیں گے ان کو پتہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے سوال پوچھا تھا الحمدللہ آسن بھائی نے احمدیت اسلام احمدیت قبول کر لیا ہے یہ نئے نوموں بھائی نے الحمدللہ اور اس وجہ سے سوہیل صاحب بہت نراز ہے میرے اوپر کیونکہ آسن بھائی نے میری ویڈیوز دیکھیں اور الحمدللہ ان ویڈیوز نے ان کی مدد کی تھی کہ اسلام احمدیت حقیقی اسلام ہے اب سوہیل صاحب مجھے دمکیا دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن اس ویڈیو کو اصل میں انہوں نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا اسی صفحے پہ حضور علیہ السلام نے افرمائی کہ یہ شیعہ امام مہدی کی بات ہو رہی لیکن سوہیل صاحب نے کیا کیا اگلا صفحہ دکھا دی اس سے پہلے جو بات ہو رہی اس کو کہاتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ مولویوں کا کام ہے تو سوہیل صاحب یہ بہت غلط بات آپ نے کیا میں اصل میں میں دین کو بدلنا مطلب سارے مذہب کو بدلنا کب بولا ہے میں نے ان سے کہا کہ امام مہدی کے بارے میں تصور بتائیں امام مہدی کے بارے میں برزا صاحب کا چاہ تصور یہ پیش کریں صحیح ہے اس میں برزا صاحب نے جو حوالت دیا ہے یہ عمر غیر یقین ہے اس کا مطلب کیا یہ بتا دیں ٹھیک ہے اب اس کا مجمع دے دو جواب دے دیں دے دو جی فرمائیں سنیں گے آپ سنیں گے آپ آپ سنیں گے بات پھر چلے گیا اچھا آسن بھائی آسن میں پریشان ہو گیا کہ ریکوارڈنگ ہو گیا پھر چلے گا یعرف سنیں گے پھر چلے گیا سب کاری ایسی طرح کیا محمد